بسم اللہ الرحمن الرحیم الائیڈ کالیج آف ہیلپ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشن پورس میں آپ سب طلبہ کو بہت بہت خوش آمدی امید ہے آپ سارے طلبہ خیریہ سے ہوں گے بے اپنیسٹی میں آج ہمارا لیکچر نمبر 35 ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم دسکس کریں گے نیوکلک ایسٹ چپٹر نمبر 2 جو ہے دسکس کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس لیکچر نمبر 35 میں وہ ہے جی ڈیفرنس ڈیفرنسی آف آر اینے 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 سٹکچر آف دی اینے اینے اینڈ سم تن یعنی آج ہم RNA اور DNA کا ڈیفرنس پڑھیں گے DNA کا جو سٹرکچر ہے کہ DNA کس طرح بنا ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ ترمنالوجیز ہیں ان کو جو ہے آج ڈسکس کریں گے ڈیفرنسل بٹوین DNA اینڈ RNA ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ DNA اور RNA جو ہے یہ ایک جنیٹک میٹیریل ہے یہ وراستی مادہ ہے جو کہ اور اس کو جو ہے DNA RNA کو نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اب اس DNA اور RNA کے جو آپس میں جو ان کا ڈیفرنس ہے فرق ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں DNA is a polymer of deoxyribonucleotides RNA is a polymer of ribonucleotides یہ جو DNA ہے اس کے اندر deoxyribonucleotides یعنی deoxy sugar جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اس کا جو نیوکلیوٹائیڈ بنا ہوتا ہے نیوکلیوٹائیڈ ہم نے پڑھا تھا combination of nitrogenous based phosphate group and five carbon sugar یہ تین جو ہے component ہے اب اگر اس component میں five carbon sugar میں deoxyribonucleotides deoxy sugar جو ہے وہ شامل ہو یعنی وہ والی sugar جیسے یہ ہے کہ جس میں hydroxyl group کو hydrogen کے ساتھ replace کر دیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ اس sugar کے اندر یہ hydroxyl group ہے اب اس hydroxyl group کو hydrogen کے ساتھ ہم نے replace کر دیا ہے یا آپس میں جب یہ chemical infection ہوتا ہے یا chemical reaction ہوتا ہے تو اس میں یہاں پر hydrogen group جو ہے وہ attach ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی deoxy تو deoxyribonucleotides RNA جو ہے is the polymer of ribonucleotides یہاں پر جو ہے وہ pentose sugar ہوتی ہے ribose sugar ہوتی ہے جس میں hydroxyl group replace نہیں ہوتا اور بھی تنا hydroxyl group جو ہے وہ attach ہوتا ہے DNA has deoxyribonucleotides ڈیک ہے DNA میں وہ ہی جو ہے deoxyribonucleotides ہوتی ہے یعنی جس کے اندر جو hydroxyl group کو hydrogen سے replace کر دیا جاتا ہے RNA has ribose sugar یہ RNA کے اندر origin ribose sugar ہے جی OH ہے لیکن chemical reaction کے دوران جب hydroxyl group hydrogen کے ساتھ replace ہو جائے گا تو یہ deoxyribonucleotides بن جائے جی number 3 ig the nitrogenous bases found in DNA are adenine, granine, cytosine and thymine یہ چار جو ہے nitrogenous different bases ہیں جو کہ DNA کے اندر پائی جاتی ہے اور RNA میں جو ہے the nitrogenous bases found in RNA یہاں پر جو ہے یہ DNA لکھا گیا ہے لیکن یہاں پر RNA آئے گا RNA are adenine, granine, cytosine and uracine ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ thymine ہے تو thymine کی جہاں پر uracil جو ہے ایک base جو ہے اس کے اندر different ہوتی ہے only uracil is replaced with thymine تو اس کے اندر جو ہے adenine, granine, cytosine and uracil ہوتی ہے RNA کے اندر جبکہ DNA کے اندر adenine, granine, cytosine and thymine جو ہے یہ bases موجود ہوتی ہے the amount of DNA remain constant in the cell یہ DNA کی quantity جو ہے وہ A ہی رہتی ہے cell کے اندر جبکہ RNA کی quantity جو ہے وہ cell to cell vary ہوتی رہتی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے DNA has only two poly nucleotide chain DNA کے اندر جو ہے دو poly nucleotide chain ہوتی ہے ٹھیک ہے nucleotide میں نے اپلائے رہا no nucleotide 여러분 is the combination of three components five carbon, sugar, no nitrogen, subcous acid and nitrogens base ٹھیک ہے یہ ایک chain ہوتی ہے اور تینوں components chynوں میں بار یا بار جگہ خورتے ہوتے ہیں تو جب یہ دو چین جو ہوتی ہیں DNA میں دو چین ہوتی ہیں یہ ڈبل chain آپens میں کپا لگتی ہوئی ہے صورت ہے سپرنگ کی طرح آپس میں یہ بائنڈ ہوئی ہوئی ہے تو یہ دو چین ہوتی ہیں اس کے لئے RNA has only RNA has one poly nucleotide اور RNA کے اندر یہ سنگل nucleotide چین ہوتی ہے یہ جس طرح یہ ہے یہ دکھایا گیا RNA ٹھیک ہے یہ سنگل چین جو ہے RNA کے اندر یہ سنگل چین ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ دو ہیں RNA کے اندر یہ ایک نہیں ہوگا یہ کوئل اپنی ہوئی نہیں ہوگی یہ سنگل ہوگی یہ اسی طرح آپس میں بسٹی ہوئی ہوگی جس طرح اس کے اندر یہ دو چین ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے سب سے دوسری blue ہے تو RNA کے اندر یہ ایک چین ہوگی یا تو سبز ہوگی یا blue ہوگی double نہیں ہوگی DNA is present in nucleic acid and small amount of DNA is present in mitochondria DNA جو ہے یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر دونوں ہوتے ہیں اور یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے DNA is present in nucleic acid اور نیوکلیس ٹھیک ہے یہ DNA یاد رکھنا ہے کہ یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اور small amount of DNA is present in mitochondria لیکن جو کچھ quantity میں mitochondria کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے mitochondria کیا ہوتے ہیں mitochondria is the powerhouse of the cell cell کے powerhouse کہا جاتا ہے اور ماں سے سال کو انرجی ملتی ہے the RNA is present in nucleus ribosomes and cytoplasm لیکن جب RNA جو ہے یہ نیوکلیس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے ribosome کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور cytoplasm میں بھی موجود ہوتا ہے یہ ساری this is the difference between DNA and RNA structure of DNA structure of DNA میں جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں وارٹسن پریٹس مارڈن ٹھیک ہے DNA کا structure جو ہے یہ دو scientists ہیں وارٹسن اینڈ پریٹس تو ان دونوں کا جو ہے تو وارٹسن اینڈ پریٹس یہ دو سائنسٹان تھے انہوں نے structure کو جو ہے وہ discover کیا دریافت کیا DNA کو تو جو structure انہوں نے جو discover کیا اس کو کہتے ہیں جی وارٹسن اینڈ پریٹس مارڈن ٹھیک ہے وارٹسن اینڈ پریٹس discover the structure of DNA and share the noble prize in 1962 فاردیہ ڈسکوری اب یہ وارٹسن اور پریٹس جو ہے discover the structure of DNA DNA کا structure نے دریافت کیا معلوم کیا اور ان کی اس دریافت کے اوپر ان دونوں کو جو ہے کٹھا جو ہے وہ noble prize دیا گیا 1962 میں انہوں نے جو ہے ان دونوں سائنزانوں کو جو ہے noble prize جو ہے کٹھا انہیں آپس نے جو ہے انہوں نے share کیا انہوں نے کٹھے noble prize جو ہے اس discovery کے اوپر دیا گیا اب یہ structure کے مطابق according to this structure DNA is made up of two polypeptide chain DNA جو ہے یہ دو polypeptide chain پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو chain ہے یہ polypeptide chain polypeptide chain کا مطلب اس کے اندر جو ہے phosphate five carbon sugar اور phosphate group five carbon sugar اور nitrogen base ہیں یہ آپس میں اس میں جو ہے یہ جو یہ آپس میں اٹیچ ہوگی ہے یہ تینوں جو ہے component جو ہے اٹیچ ہو ہو کہ یہ بڑی جو ہے chain بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یہ دو chain بنی رہی ہے جب یہ chain جو ہے یہ peptide بانڈ کے ذریعے آپس میں جو ہے یہ chain اندر میں یہ تینوں component بانڈ کے ذریعے جھوٹتے ہیں چلنے کے ساتھ جو ہے جب یہ poly کہتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے ایک سے زیادہ جب یہ اپس میں جھوٹتے ہیں تو اس طرح chain بن جاتی ہے تو یہ ایک chain یہ اور ایک chain یہ یہ دو chain جو ہیں یہ بنی ہوئی ہیں دو polypeptide chain ہوتی ہیں the two strands are coiled around each other in the form of helix اب یہ جو دو chain ہیں یہ دیکھیں آپس میں جو ہیں لفتی ہوئی ہیں coiled ہوئی ہیں spring کی طرح آپس میں جو ہے ایک جو لفتی ہوئی ہوتی ہے these two strands are coiled around each section the coiling of two strands are held together by weak hydrogen band اب یہ جو ہے آپس میں کوئل ہوتی ہے یہ لفتی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ آپس میں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں hydrogen band کے ہوئی بہت ہی کمزور hydrogen band ہوتا ہیں there are two hydrogen bands between adenine and thymine there and three hydrogen bands are between hyranine and cytosine اب یہ دونوں پولی peptides ہوتے ہیں اس کے اندر nitrogenous base ہوتی ہے DNA ہے تو DNA میں نے آپ بتایا تھا کہ adenine cytosine hyranine and thymine یہ چار nitrogenous base ہوتی ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اب یہ cytosine سے guaranine ہے یہ cytosine اور guaranine جو ہیں آپ میں دیکھیں یہ 3 hydrogen کے band ہیں بنے اس چین میں آگے یہ adenine آگی ہے یہ adenine جو ہے یہ ادھر تھائمین کے ساتھ دوسری چین میں تھائمین جیس آپ میں جھوڑی ہیں وہاں پر اس دو باند ہے یہ adenine اور thyanine آپ دو آگے 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 باند آگے 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 دو سکین آگے 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 سکین کی طرح اور اس میں جو ہے ہر جو ترم ہوتا ہے اس ترم کے اندر 10 پیرز ہوتے ہیں آپس میں باند بنایا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے لے کے جو ایرو کا نشان ہے اس کا نیچے تک یہ اس کا جو ہے ایک پیر بنتا ہے یعنی یہ کرو بنتی ہے اس کی یہاں سے لے کے یہ اوپر آیا ہے یہ نیچے آیا ہے ٹھیک ہے یہ مکمل کرو ہے اوپر سے نیچے تک اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے تو اس میں اب تو یہ اب یہ پوری جو کوئل ہے قرب ہے تو اس قرب میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک دو تین چار پانچ چھین سات آٹھ نو دس ٹھیک ہے تو یہ دس جو ہے یہ بیسیز کے پیر بنے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ مائنگ گروو کا مطلب ہوتا ہے قرب نما ٹھیک ہے قرب جو ہوتی ہے یا آپس میں جو ہے جو چوڑی ہوئی ہوتی ہے یا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ نیچے مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ایڈینین ہے تھائیمین کے ساتھ یہ براہ نین ہے تو یہ گوانین جو ہے یہ سائٹوسین کے ساتھ یہ پھر تھائیمین ہے ایڈینین کے ساتھ تو یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں یہ اس میں چار ہیں تو یہ اس جو ہے ایک اس کے اندر جو ہے پوائل کے اندر یہ جو پوائل ہے یہ ایک قرب جو ہے اس قرب کے اندر جو ہے وہ ٹین جو ہے 10 بیسیز ہوتی ہے یہ آپس میں جوڑے بنائے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یعنی یہ جو چکر ہے یا یہ جو جھری یا چکر جو بنا ہوا ہے یہ 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 وڑا کرب ٹھیک ہے اب یہ بڑا کرب ہے لیسے یہ اوپر یہ چھوٹا گروب ہے تو اس کے اندر جو ہے 10 نائٹو جینس یہ جو نائٹو جینس بیسیز ہیں ایڈینین تھائیمین بیرامین تو ان کے جو ہے 10 پیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایڈو کے اندر دکھایا گیا ہے اس کے اندر یہ سارے یہ دس کے قریب جو ہیں یہ بیسیز ہیں تو یہ ہے جی واٹسن اینڈ کرٹس مارڈل کی اس مارڈل کے مطابق دی اینڈے کی دو چین ہوتی ہیں پولی نیوکیٹ آڑی کی دو چین ہوتی ہیں اور یہ جو دو چینز ہیں یہ آپس میں جو ہے یہ کوائل ہوتی ہیں سپنگ کی طرح آپس میں لکتی ہوتی ہیں جو ہے%. اور یہ جو نفتی ہوئی ہوتی ہیں تو انہوں نے ان کے دمیان جو ہے وہ ویک啊 ڈیڈیو مارڈ موجود ہوتا ہے اور ان کے دمیان ان پولی nosaltresین چین میں جو نیکلSL برینی ہوگی holludون جو چین ہوتی ہیں وہ دونوں چین کے اندر جو نائٹروجینیس بیس navalی ہوگی تھی ہوتی ہے estava وَاپس میں جو ہے conqueror اور ان میں جو سائٹوسین اور گویامین جو ہے سائٹوسین اور گویامین جو ہے یہ آپس میں ان کا جو ہے یہ تری ہائیڈرزم بانڈ ہوتا ہے جبکہ ایڈیمین اور تھائیمین کے دنیا میں دو بانڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپس میں جب یہ کوائل ہوتی ہے تو اس میں دس بیسی جو ہوتی ہیں دونوں کوائل کے اندر وہ تقریباً دس کے قریب پیر آپس میں بنتی ہیں تو دس is the structure of Varsana and Dricks اب replication of DNA کیا ہوتی یعنی DNA کا جو ہے نیا DNA بنانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کا جو اپنی کوپی بنانا جو ہوتا ہے نیا DNA بنانا اس کو جاتا ہے replication of DNA replicate copy بنانا replication means to make exactly same copy of DNA and in this process two coil stands open there in front of each other each stand and new nucleotide joint to make new copies اب یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے DNA کا وہ ہے double standing nucleotide اس میں اٹیکش ہیں اب یہاں پر جو ہے ہر stand جو ہے یہ open ہوتا ہے دونوں stand open ہوتا ہیں اور ہر stand اپنے ساتھ دوسرا ایک جو ہے stand بنا لیتا ہے DNA کا اور اس طرح جو ہے ایک نئی copy بن جاتی دونوں اور دیکھیں دونوں جو ہے یہ دونوں stand جو ہیں یہ دونوں stand جو ہیں انہوں نے الیدہ الیدہ ہو کر نیا DNA کی copy بنا دیا اپنا ایک نیا DNA stand جو ہے پیدا کیا اور وہ پیدا کر پہ اس کی نئی copy بن دیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے new stand اور یہ old stand ہے اپنے DNA کا یہ structure بن دیا ہے اس کو کہتے ہیں replication of DNA اب اس میں کچھ terms ہیں جس طرح یہ chromosomes ہیں chromosomes are head like structure located inside the nucleus of animal and plant cell اب chromosome جو ہے یہ دھاگے کی طرح کا ایک structure ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ protein histone ہوتی ہے اس سے بنا ہوتا ہے اور یہ animal میں یا plant cell میں leaving cell کے اندر موجود ہوتا ہے تمام leaving cell کے اندر اب یہ each chromosome is made up of protein یعنی histones and a single molecule of deoxyribon nucleic acid ٹھیک ہے اس کے اندر deoxyribon nucleic acid ہوتی ہے یعنی deoxyribol یا deoxy sugar موجود ہوتی ہے جس کے اندر hydroxyl group کو hydrogen کے ساتھ replace کر دیا جاتا ہے یہ chromosome ہے thread کی طرح کا structure ٹھیک ہے یہ nucleus ہے nucleus کے اندر یہ جو ہے DNA کے اندر DNA میں بنا ہوا ہے DNA سے DNA اس سے ملکہ بنتا ہے chromosome یہ chromosome جو ہے یہ اس کا structure ہے chromosome کا ٹھیک ہے اب اس chromosome کے اندر دیکھیں یہ DNA ہے یہ جو بنے ہوئی ہے اس کے اندر یہ دھاگہ برید سا جو ہے یہ دھاگہ جو ہے یہ اس طرح اس کے اندر یہ DNA جو ہے اس دھاگے کے اندر یہ DNA موجود ہے اس کو پہ بڑا کر کے دیکھیں اب ہر cpc یا ہر leaving team یہ جاندار اس کے اندر chromosome کی مقصود تعداد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ chromosome جب پیر کی فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ chromosome جو ہے یہ پیر کی فارم میں ہوتے ہیں یہ پیر بنا ہوا ہے جوڑا ٹھیک ہے تو ہر جاندار کے اندر chromosome کی مقصود تعداد specific quantity ہوتی ہے یا اس کے پیر ہوتے ہیں جوڑے ہوتے ہیں اب جس طرح ہیمن سیل ہے اس کے اندر چھاری chromosome اس طرح کے چھاریس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس chromosome کا جو ہے وہ پیر بنا ہوتا ہے جب پیر بن جائیں کہ چھاری ویسے سنگل جو ہوں گے وہ چھاریس ہوتے ہیں جب پیر ہوتے ہیں تو وہ ٹونٹی ٹری جو ہے پیر ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے پی پلانٹ جو ہے مطر کا جو پودا ہوتا ہے اس کے سیل کے اندر چورہ chromosome ہوتے ہیں یعنی ساتھ پیر بن جاتے ہیں منکی کے سیل کے اندر پاٹی ایٹھ پیر ہوتے ہیں یعنی چوبیس پیر بن جاتے ہیں میز پلانٹ جو ہے یعنی جو جو ہوتا ہے اس کا جو سیل ہوتا ہے اس پودے کا اس کے اندر ٹونٹی پیر ہوتے ہیں یعنی ٹین پیر بن جاتے ہیں آنین پیاز اس میں سولہ پیر یعنی آٹھ پیر اور اسی طرح جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹھٹی کروماسوم ہوتے ہیں اور ٹھٹی کروماسوم ہیں تو یعنی پندہ پیر جو ہے ٹھٹین پیر جو ہے وہ بن جاتے ہیں جین جین ایس دہ پارٹ آف ڈی ای 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 وچھ ہیس دہ میسیڈ فار ون پولی پیپٹائیڈ چین ایس دہ یونٹ آف بیالوجیکل انہیرین اب جین جو ہے یہ پارٹ ہے ڈی ای 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 کا حصہ دیکھیں یہ دکھایا گیا ہے اب یہ جو ہے یہ DNA کا حصہ ہے چھوٹا یہ genes جو ہوتے ہیں اب genes جو ہے یہ biological inheritance یعنی ایک cell کے اندر دوسرے cell میں جو وراستی مادہ جاتا ہے کیک ہے تو یہ وراستی وراست ہوتی ہے cell کی وراست ہوتی ہے cell کے اندر جو unit of biological inheritance biological inheritance کا مطلب جو leaving cell کے اندر وراستی سوچگاریاں مادہ جاتا ہے تو یہ اس کا unit ہوتا ہے وراستی مادہ DNA آرہنے ہوتا ہے تو یہ DNA کا part ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ polypeptide chain یعنی یہ دو polypeptide chain ہیں دو سٹینز ہیں دو دھاگے ہیں تو اس دھاگے کو جو ہے وہ polypeptide chain یہ دو polypeptide chain ہیں تو اس کے اندر یہ جو part ہے یہ ترموسوم جو ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ بن کر جو ہے ترموسوم کو اگر بڑھا کریں اس کو یہ ایک حصہ کاٹ گا گا بڑھا گا تو اس طرح double standing یہ سارا structure ہوگا تو اس double standing کے اندر اگر ہم مائنر جو ہے ایک سٹین کو اگر separate کریں تو وہ جو filaments ہوگا یا جو ہم نے part الائرہ کیا ہوگا وہ gene ہوگا اب اس gene کے اندر جو ہے ایک polypeptide جو gene ہے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ موجود ہوں جس polypeptide سے ہم یہ gene کو separate کریں گے اس کا part الائرہ کریں گے تو اس کے اندر جو خصوصیات موجود ہوں گی وہ polypeptide ہوں گی کہ polypeptide کا اندر ترتیب کیا ہونی چاہیے وہ کس طرح آپس میں جو ہے ان کی burning ہونی چاہیے کس طرح آپس میں polypeptide کا اندر جو component وہ چودے ہونے ہیں یہ سیل ہے سیل سے ہم نے یہ نیوکلیس سے ہم نے پروماسوم لیڈا کیا یہ پروماسوم جو ہے اس کو پھر بڑھا کر کے دیکھا تو یہ ڈی این ایڈی بلسٹینڈ ہے تو یہ ڈی این ایڈی کا جو پوشن ہوتا ہے ایک سمال پوشن اس کو gene کہتے ہیں یہ یاد رکنا ہے کہ یہ جو gene ہے it is the unit of biological inheritance بیالوجی کا مطلب ہے جی زندگی اور inheritance کا مطلب مطلب ملاستی خصوصیت یا ملاستی مادر یعنی جو نیا سیل جو ہوتا ہے نئے جس سیل کو لائک ملتے ہیں اس کا جو غراستی خصوصیت ہوتی ہیں تو یہ اس کا unit ہے اب ایک ترم ہے جی اب نیکس ترم ہے جی transcription transcription is the steps of dna in which particular segment of dna is copied into rna یعنی dna سے rna کی جو copy بننے کا عمل ہے اس کو کہتے ہیں transcription یہ جو dna سے rna بننے بنتا ہے جو first بنتا ہے وہ mrna ہوتا ہے messenger rna by the enzyme rna polymers یا transcripted ٹھیک ہے transcription کیا ہوتی ہے جی the formation of the formation of rna the process by which rna is made from dna with the help of enzyme rna polymers اور transcripted اس کو transcription کہتے ہیں یعنی dna سے rna بننے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں transcripted اب یہ جو ہے یہ double standing dna اب یہ دیکھیں yellow portion جو ہے اس کے اندر کی میں changes آئی ہیں تو یہ yellow portion جو ہے اس سے separate ہوا ہے الیدہ ہوا ہے الیدہ ہو کر یہ separate ہو گیا یہ separate جو fiber ہے filament سے یہ دھادا ہے یہ rna ہے جو next ہے جی وہ ہے translation translation is the process in which ribosomes in the cytoplasm synthesize protein after the process of transcription of dna to rna in the cell nucleus the entire process is called gene expression اب translation کیا ہوتی ہے جی اگر simply ہم اس کو کہیں کہ the process of the process by which protein is formed from rna اب جب dna سے rna بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ rna جو ہے وہ cytoplasm کے اندر جو ribosomes ہوتے ہیں جہاں پر rna میں آکے attach ہونا ہے اور وہاں سے protein بننی ہے تو وہ تو وہ rna جو ہے وہ ribosomes کے اوپر آکے attach ہوتا ہے ribosomes سے جو ہے جو ہے وہ protein بننا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس process کو کہتے ہیں translation اب یہ dna ہے dna سے یہ rna بنا ٹھیک ہے اب یہ rna جو ہے یہ mrna messenger rna جسے کہتے ہیں ہم نے اس میں پڑھا تھا rna کی types کے اندر اب یہ mrna آر کا ribosomes کے اوپر attach ہوا اب اس ribosomes کا کام جو ہے وہ protein بنانا ہے تو یہ mrna attach ہوا اس کے اندر جو ہے وہ کی غراستی خصوصیات تھی dna کی ٹھیک ہے dna نے اپنی غراستی خصوصیات اس mrna میں منتقل تھی تو اس protein کے اندر وہ غراستی خصوصیاں شامل ہو جائیں گی تو یہ ribosomes سے جو protein بننے کا عمل ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں translation the process by which protein is formed by the help of rna is called translation تو یہ جو پورا process ہوتا ہے انٹائے جو process ہے اس کو کہتے ہیں gene expression یعنی gene کا اپنے آپ کو ظاہر ہونا یا gene کا ظاہر ہو کر جو ہے express کرنا واضح ہونا اس کو کہتے ہیں gene expression اب اس پورے process میں یہ جو genes ہے rna کی فارم میں وہ واضح ہو رہے ہیں تو یہ جو واضح ہونے کا عمل ہے career ہونے کا process ہے اس کو کہتے ہیں gene expression so this is all about today's lecture of differences between rna, dna, structure of dna and some terminologies like chromosome, genes, transcription, translation ٹھیک ہے ٹھیک ہے so thank you so much for your kind attention ätzlich chia sort fascinated what to